کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ نبیوں اور پیغمبروں کے جسم قبروں میں کیسے ہوں گے؟ کیا اس بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے قبر مبارک میں کیسے ہوں گے؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم قبر میں چوبیس گھنٹوں میں گھن سڑ جاتا ہے۔ مٹی میں موجود جراسیم اس کے جسم کو کا جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل انبیاء، پیغمبروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کیونکہ زمین کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ پیغمبروں اور شہدائے اسلام کے جسموں کو استعمال کریں۔ تو اگر ایسا نہیں تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت جب دو صحابہ کرام کی قبریں کولی گئیں اس کے بعد وہاں اچانک کیا ہوا؟ اس واقعے کی خبر نے پوری دنیا میں کلبلی مچا دی۔ جب آج سے کئی سال پہنے عراق میں دو صحابہ کرام کی قبروں کو کولا گیا تو ایمان والوں نے وہاں ایسا منظر دیکھا جو سن کر ہی رونگٹے کڑے ہو جائے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان کی کیا حالت تھی؟ ان قبروں کو کیوں کولا گیا؟ ان قبروں کو کولنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دو صحابہ کرام کی قبروں کو کولنے کے بعد ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اور وہاں اس وقت کون کون موجود تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن انیس سو بتیس میں قدرت نے اس کا کولا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آیا کر دیا ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت حضیفہ الیمینی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو کیونکہ میری قبر میں پانی بر چکا ہے جبکہ عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر میں بھی پانی بر رہا ہے شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو وہی خواب اگلی رات میں بھی انہیں نظر آیا مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے تیسری رات حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو عراق کے مفتی آزم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو دو راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں مگر وہ توجہ نہیں دے رہے تم اس بات پر زور دو کہ وہ ہمارے قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں اس کے بعد مفتی آزم، وزیر آزم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں تیف آیا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتوہ جاری کریں گے اور وزیر آزم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے مدلک خبر ہو جائے ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ دس زلحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سرانجام دیا جائے گا مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ بیس زلحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں پھر بہت دن بھی آ گیا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کم یہ مبارک فریضہ سرانجام دیا جائے گا بعد ازہ نماز زہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام کی قبور مبارک کو کولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے ترو تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں اور فضاء نہایت خوشکن خوشبو سے موتر تھی اس موقع پر ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے اور دیکھنے والے حیران تھے انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فیزیولوجس بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ تیرہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ ترو تازہ نظر آ رہے تھے انہوں نے بے اختیار مفتی آزم کے ہاتھ تام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مت سے جاری رہا دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابے کرام کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا جو کہ بغداد شہر سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے کوئی بھی جسم جب مٹی میں دفن ہو جاتا ہے تو وہ گن سڑ جاتا ہے لیکن یہ ایک سچائی اور ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اور شہدہ اور صحابہ کے جسم مرنے کے بعد بھی ترو تازہ اور صحیح حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ غزو احد کے پہلے شہید تھے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمر بن جمبوہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہدہ کے لیے قفن میسر نہ تھے اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک چادر میں قفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کلے رہے جن پر گاس ڈالی گئی اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقع تھی پھر چانیس سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور باہ سے ایک نہر بھی نکالنی تھی تو اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کولا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بزرگوں کے اجسام بلکل صحیح و سالم اور درو تازہ تھے بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھے ان کا ہاتھ اس زخم پر رکا ہوا تھا لوگوں نے جب ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکا تو خون بند ہوا ایک انسانی جسم چوبیس گھنٹوں میں ہی مٹی ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے ایسے ہی بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں اور ان بے شمار مشاہدات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ گہری نین میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو سانس لینے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے جسمانی قلیات اپنی تاز کی برقرار رکھتے ہیں اور قیامت تک ویسے ہی رہیں گے اب یہ کیسے ممکن ہے تو اس کا جباب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ